دوستو آج کا ویڈیو پلینٹ بیم کے اوپر ہے کہ اگر آپ تین منجل کا مکان بنانے جا رہے ہیں تو تین منجل کے مکان میں پلینٹ بیم کا سائز آپ کو کیا رکھنا ہے پلینٹ بیم جو ہم بنائیں گے اس کی گہرائی کیا رکھیں گے اس میں سریعہ کیسے دیں گے اور پلینٹ بیم کے ڈھرائی میں کیسا مسالہ یوچ کیا جائے تاکہ آپ کا بیلڈنگ کافی مجبوط بنے تو سب سے پہلے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ تین منجل کا مکان کیلئے پلینٹ بیم کی گہرائی جو ہوتی ہے اس میں گہرائی کیا رکھا جائے اس میں سریعہ کیا دیا جائے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پلینٹ بیم ہمارے گھر کی مجبوطی کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یہ جتنے بھی کولوم ہوتا ہے سب کو کنیک کر کے یعنی کہ آپس میں پکڑ کر رکھتا ہے مان لیجے کہ ارث پیک آتا ہے یا اور کوئی فورس لگتا ہے تو یہ پھر بیلڈنگ کو مجبوطی سے باندھ کر اپنے پوجیسن میں بنائے رکھتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہیں سے جرک یا فورس سے آپ کا بیلڈنگ کا جھولنے یا ہلنے کا چانس نہیں رہتا ہے اور دوسرا کی مان لیجے کہ نیچے کا مٹی اگر کبھی بیٹھ جاتا ہے گھر میں آپ کا سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو مٹی کے اوپر جب آپ پلینٹ بیم دیے رہتے ہیں تو پلینٹ بیم کے اوپر آپ کا دیوار اور کولم آپس میں ٹائی ہو کے رہتا ہے تو وہاں پہ آپ کے گھر میں کسی طرح کا کریک آنے سے بھی بہت حد تک بچاؤ ہوتا ہے اور اگر مکان کے اوپر کسی طرح کا لوڈ آتا ہے تو پلینٹ بیم آرام سے اس لوڈ کو چاروں طرف ڈسٹریبیوٹ کر کے آپ کے کولم کے تھروں آپ کے فانڈیشن پہ ٹرانسپر کر دیتا ہے جس سے کہ ہمارے گھر میں کریک سے بہت بچاؤ ہوتا ہے تو دوستو یہاں تین منجل مکان کے لیے آپ جان لیتے ہیں کہ پلینٹ بیم دینا کیسے ہے تو سب سے پہلے آپ جان لیجئے کہ پلینٹ بیم کی جو چوڑائی یعنی کہ جو پلینٹ بیم ہم بنائیں گے جو اس کی چوڑائی ہوگی وہ نو انچ یعنی دو سب پچیس سے دو سب تیس ایمیم کی رکھنی ہے آپ جیسے اینٹ ایک اینٹ ہوتا ہے نو انچ کا چوڑا تو آپ کوشش کریں کہ اتنے ہی چوڑائی رکھے اس سے زیادہ چوڑائی رکھنے سے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے زیادہ تر جو دھیان دیا جاتا ہے اس کی گہرائی کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے تو جو پلینٹ بیم کی چوڑائی نو انچ رکھنی ہے اور اس کی جو گہرائی رکھنی ہے گہرائی وہ کم سے کم آپ کو قریباً ایک فٹ سے ڈیڑھ فٹ تک کی رکھنی ہوتی ہے یعنی کہ دیکھا جائے تو تین سا سے ساڑھے چار سو ایم ایم تک کی آپ کو گہرائی رکھنی ہے تو یہ تو آپ جان لیے کہ ہمیں پلینٹ بیم کی چوڑائی اور گہرائی کتنی رکھنی ہے اگلا جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ پلینٹ بیم میں سریعہ کیسے دیا جائے تو سب سے پہلے گریڈ کی بات کر لیتے ہیں تو کوئی سبھی سریعہ آپ کو اٹھا کے پلینٹ بیم میں نہیں باند دینا ہے یہ سیمپل ایک چیز نہیں ہے یہ گھر کے لیے کافی ایمپورٹنٹ چیز ہے تو اس کے لیے آپ ایفی 500 یا ایفی 550 سریعہ اگر مل جائے اور اچھے برانٹ کا جیسے ٹاٹا کا جندل پین تھر کا یا سیل کا تو آپ او سریعہ یوچ کریں اور اس میں کم سے کم آپ کو سولہ ایم ایم کا دو سریعہ اوپر میں اور سولہ ایم ایم کا تین سریعہ آپ کو نیچے میں یوچ کرنا ہے تو پلینٹ بیم میں کوشیز کریں کہ دو سریعہ اوپر میں اور تین سریعہ نیچے میں سولہ ایم ایم کا یوچ کیا جائے اور اگر آپ کے پاس سولہ ایم ایم کا سریعہ نہیں ہے مان لیجے کی سائٹ پیو لیبل نہیں ہے تو بارہ ایم ایم کا آپ تین سریعہ اوپر اور تین سریعہ نیچے پلینٹ بیم میں یوچ کر سکتے ہیں اور جو اس میں رینگ آپ کو دینا ہے یعنی کہ رینگ اوہ آٹھ ایم ایم کا آپ کو رکھنا ہے اور رینگ میں جو ہوک ہوتا ہے وہ ہوک آپ کو کم سے کم 135 ڈگری پر بینڈ کر کے دینا ہے اور جتنا بھی ہوک ہوگا وہ سب کا جو اوپر کے طرف دینا ہے آپ کو نیچے نہیں دینا ہے جیتھا کہ آپ یہاں دیکھ رہا ہے بہت سارا ہوک ایک نیچے ایک اوپر دیا گیا ہے تو یہ بلکل گلت طریقہ ہے آپ کو جو ہوک ہے وہ اوپر کے طرف رکھنا ہے اور ہوک آپ کو 135 ڈگری پر یعنی کہ وہ بینڈ ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی فورس پڑتا ہے اگر بیم میں کوئی کھچاو آتا ہے تو ہوک وہاں سے کھولے نہیں اگر آپ سیدھا سیدھا 90 ڈگری پر دیے رہیں گے تو وہاں سے ہوک ہو سلیپ ہو کے کھول سکتا ہے جسے آپ کا بیم پھائل سکتا ہے تو کولم ہو بیم ہو سب جگہ آپ کو ہوک بینڈ کر کے دینا ہے اور جو ہوک کی جو لمبائی ہوگی وہ 10 ڈی کے حساب سے آپ کو دینا ہے بہت لوگ بہت چھوٹا ہوک دیتے ہیں بہت بڑا دیتے ہیں تو اس میں بھی دکت ہوتا ہے تو آپ کو کم سے کم 10 ڈی یا 90 کے حساب سے ہوک دینا ہے اور ساتھ میں جو رینگ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سپورٹ ہے جہاں کولم ہے تو کولم پہ بھی وہاں 6 انچ کا پھر اس سے آگے بھی 6 انچ کا بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں 8 انچ کا یعنی کہ 6 انچ 7 انچ ایسے دیا گیا سب جگہ برابر رکھا گیا ہے لیکن جو ISS standard کے حساب سے دیکھا جاتا ہے جو ہمارا سپورٹ ہوتا ہے سپورٹ کے پاس آپ کو کم سے کم 5 انچ کا ایس پیسنگ دینا ہے تاکہ جو بھی نیگیٹی مومنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو یہ جہل سکے سپورٹ کے پاس آپ کا نیگیٹی مومنٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس کو جہل سکے اس لئے آپ کو کبھی بھی سپورٹ کے پاس نجدیک نجدیک رینگ دینا ہے اور جب بیچ میں آپ جائیں گے یعنی L by 4 کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر 10 فٹ کا دوری ہے آپ کے بیم کا تو 20 فٹ جدھر آپ کا کک کولم ہے ادھر آپ کو نجدیک نجدیک دینا ہے پھر دوسرے سائٹ 20 فٹ آپ کو نجدیک نجدیک دینا ہے اور بیچ میں جو 5 فٹ ہے اس میں آپ 6 سے 7 انچ کے سپیسنگ پر رینگ دے سکتے ہیں ایک چیز اس میں اور آپ کو بہت جروری چیز ہوتا ہے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب پلند بیم بناتے ہیں تو جہاں پہ آپ کا سریعہ ختم ہوتا ہے یعنی کہ کولم کے انڈ پہ یا جہاں پہ بیم ختم ہوتا ہے تو اس انڈ پہ آپ کو LD جرور پرویڈ کرنا ہے یعنی جو development length ہوتا ہے یعنی جہاں ہمارا سریعہ ختم ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ سیدھے کاٹ کے چھوڑ دیا گیا یہ بلکل گلت طریقہ ہے آپ کو سریعہ وہاں پہ موڑ دینا ہے موڑنا کتنا ہے وہ دیکھا جائے تو فرمولا کے حساب سے 50D ہوتا ہے لیکن ایک thumb rule کے حساب سے دیکھا جائے تو کم سے کم 8 inch آپ کو موڑنا ہے نیچے والا سریعہ بھی آپ کو موڑ دینا ہے اوپر والا بھی سریعہ موڑ کے اور آپس میں اس کے double binding wire سے مجبوطی سے باندھ دینا اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ کوئی force پڑے گا تو اگر سریعہ میں آپ کو کھنچاؤ ہوتا ہے تو وہ موڑا رہے گا وہاں بندہ رہے گا تو کھنچے گا نہیں یعنی اپنے جگہ سے ہٹے گا نہیں یا کھولے گا نہیں اس سے بیم میں کافی مجبوطی ہوتی ہے اور tensile strength بیم کا بڑھ جاتا ہے تو development length آپ کے support پہ یا جہاں پہ بیم ختم ہوتا ہے وہاں پہ ضرور موڑ کے provide کرنا ہے اب اگلا important چیز یہ ہوتا ہے کہ پلند بیم کے ڈھلائی کے لیے کیسے مسالہ یوج کیا جائے تو بہت لوگ دیکھا جاتا ہے کہ labor کے حساب سے یا mystery کے حساب سے جو mystery کہتے ہیں وہ ایسا مسالہ بنا کر ڈھال دیتے ہیں لیکن دوستو آپ کو site پہ کھڑے ہو کے یا پلند بیم کی ڈھلائی کروانی ہے اور m20 grade کا یعنی کہ ایک ڈیڑھ تین ریسیو کو مسالہ یوج کرنا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک تسلہ آپ سیمنٹ ڈالیں گے ڈیڑھ تسلہ آپ بالو ڈالیں گے اور تین تسلہ آپ روڑی ڈالیں گے جو گٹی ہوتا ہے اور اس کو اچھے سے mix کر کے اور آپ کوشش کریں اگر آپ کے پاس ڈاکٹر فکسٹ کا lw plus ہے تو وہ بھی اس chemical کے یوج کریں اور پھر آپ کو پلند بیم کی ڈھلائی کرنی ہے تو آپ کو کم سے کم m20 grade یوج کرنا اگر m25 یعنی ایک ایک دو ریسیو کا مسالہ آپ بناتے ہیں تو وہ اور اچھا ہے تو آپ کو اس سے کم کا مسالہ نہیں یوج کرنا ہے ہاں دوستو ایک چیز اور میں آپ کو بتانا بھول گیا ہے کہ جب بھی آپ پلند بیم کا سریعہ بانتے ہیں تو سریعہ باندنے آپ کو ڈیریکٹ میٹی پہ یا جمین پہ نہیں باننا ہے یعنی کہ آپ کو پلند بیم جمین پہ نہیں رکھنا ہے اس کے نیچے آپ کو جو ایٹ کی دیوار ہے دیوار بنا لینی ہے اور مان لیجے سائٹ سائٹ میں ایٹ کی دیوار بنا لیتے ہیں بیچ میں آپ دیوار نہیں بناتے ہیں تو میٹی آپ وہاں کا برابر کر دیں اس کے نیچے تھوڑا سا سینڈ ڈال لیں تاکہ وہ کیا ہوگا کہ ایک برابر ہو جائے پورا آپ کا سطح اور پھر اس پہ ایک ایک ایٹ بچھا لیں اور اچھا ہوگا کہ اس ایٹ کو مسالے سے تھوڑا سا برابر کر دیں مطلب مسالہ بنا کے ایک ریسیو آٹ کا چھے کا دس کا تو کیا ہوگا کہ اس میں جو پانی ہے سیمنٹ سوکنے کا وہ چھمتہ کم ہو جاتا ہے اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایٹ کی وہاں پہ سطح نہیں بنا رہے ہیں تو جو روڑی ہوتا ہے بڑے چالیس ایم ایم کا یا پھر اسٹون ہوتا ہے تھوڑا بڑے بڑے اسی ایم ایم کا ستر ایم ایم کا وہ بچھا کر پھر اس کے اوپر آپ پلند بیم کا سریعہ باندھ کے پھر اس کا ڈھلائی کر سکتے ہیں آپ کو ڈائریکٹ اگر جمین پہ آپ رکھ کے اس کا ڈھلائی کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو ہمارا سیمنٹ سلیری یا پانی ہوتا ہے مسالہ کی وہ ہمارا مٹی سوک لے گا ابجرب کر لے گا تو اس سے ہمارا بہت حد تک پلند بیم کم جوڑ ہو جائے گا اور بعد میں جب اس کا آپ کیورنگ یعنی ترائی بھی کریں گے تو بھی یہ پانی تورنٹ مٹی سوک لے گا تو اس سے ہمارا پلند بیم کم جوڑ ہو جائے گا اپنے شریند کو نہیں پا پائے گا تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ کبھی بھی پلند بیم ایٹ یا پتھر ہوتا ہے اس کے اوپر سریعہ کا باندھ کے تب ڈھلائی کی جائے تو اس طریقے سے آپ کا پلند بھی کافی مجبوط ہوگا تو دوستو میں اموید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور سمجھ میں آگیا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ساتھ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ایسے ہی نئے نئے انفرمیٹیو آپ کو ملتی رہے